موسیقی نمسکار دوستو امید کرتا ہم اچھے ہوں گے پاور سسٹم کا جو لاسٹ اپیسوڈ تھا دوستو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا دوسرا ہم نے دیکھا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم نے بولا تھا ہم نے ڈسکس کیا نام دیں گے سارج امیدنس سارج امیدنس امیدنس کی ویلی کو سارج امیدنس کے برابر رکھ لوں تو اس کیس میں کتنی پاور میکسیمم پاور اس کیس میں ڈیلیور ہوگی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر مال لیجے لائن کو ہم نے ترمینیٹ کیا ہے اس سے اگر لائن کا جو کریکٹرسٹک امیدنس ہے اسی کی ویلیو سے ہم نے ترمینیٹ کر دیا ہے تو آپ کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہوگا اس کا مطلب پاور جو ہے وہ آپ کی میکسیمم ٹرانسفر ہوگی تو یہ ایک کیس ہم نے دیکھا تھا دوسرا ہم نے کریکٹرسٹک امیدنس کو نکالنے کا کچھ ایک دو فرمولے بھی دیکھے دیں تو میں پہلے یہ چاہ رہا ہوں کی کچھ فرمولے جو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں پڑے تھے کیوں نہ ہم کوئی کٹھا کر دے ایک بار اور اس کے بعد جو آگے کے جو ٹوپکس ہیں ان کو ہم پھر تیار کریں پڑے تو زرہ دیکھئے دوستو دیکھے گا جو لاسٹ ٹائم میں نے کچھ فرمولے آپ کو ڈیرائی کروائے تھے میں ان کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے بولا تھا کی ریفلیکشن کو اپیسنٹ ہم نے دیکھا میں بھی سیکوینس سے نہیں لکھوا رہا ہوں اوپر نیچے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو جو جو مجھے یہاں دارے ہیں وہ میں لکھوا رہا ہوں تو ریفلیکشن کو اپیسنٹ اٹ این لنگ L کیا ہے تھا ZL مائنے ZNote ڈیویڈ بھائی موڈیفائی کر کے پھر ZL نکال لیا تھا ZNote into 1 plus gamma L divided by 1 minus gamma صحیح بات جو gamma L آیا تھا ہمارے پاس that was V minus E کی پاور minus gamma L divided by V plus E کی پاور gamma at L equal to 0 جو gamma L تھا وہ بن گیا تھا gamma sub L اور اس کی value V minus over V plus ٹھیک ہے اور اس کا جو مہینٹور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا بتاؤ جو 0 اور 1 کے بیچ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ ہم نے دیکھا تھا last time reflection option کیا ہوتا ہے اور اور کس طرح سے ہم اس کو represent کرتے ہیں ٹھیک ہے ZL کیا ہوتا ہے کیسے ہم لکھتے ہیں ZL کا ایک اور formula بھی آیا ہے بھاگر آپ کو یادو ZNote بولیے cos hyperbolic gamma L plus ZNote sine hyperbolic gamma L divided by ZNote cos hyperbolic gamma L plus ZL sine hyperbolic gamma یہ ہمارے پاس آیا ہے ٹھیک ہے بھئی at any length L آپ impedance دیکھ سکتے ہو کتنا نظر آیا ہے ٹھیک ہے نا یہ formula ہم نے نکالا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں line کو lossless لے دوں اچھا ایک اور formula بھی ہم نے دیکھا تھا ZNote is equal to root of ZL open circuit into ZL short circuit یہ ہم نے last time دیکھا تھا ٹھیک ہے بھئی اگر میں line کو infinite لے لوں تو جو impedance نظر آئے گا at any length L وہ ZNote آئے گا اور اگر میں line کو terminate کر دوں کسے ZNote سہی تب بھی آپ کو at any length L جو impedance نظر آئے گا وہ ZNote نظر آئے گا کہ ورور traveling wave آپ کی line پہ exist کرے گی reflected wave آپ کی نہیں آئے گی in that case ٹھیک ہے بھئی یہ ہم نے last time دیکھا تھا اور ہمارے پاس کچھ formulas یہ آئے تھے ٹھیک ہے دوسرا ہم نے ABCD parameters اس کے نکالے تھے ٹھیک ہے وہ تو ہم نے last time وہ تو last to last episode میں بھی لیکھے تھے تو وہ بالکل ویسے ہی چلی تو یہاں تک ہم کچھ پڑھ چکے اب میں آئے گی ویسے ہمارے پاس مرے پاس مالے جی یہ line ہے کوئی load نہیں لگا ہوا ہے long transmission line ہے یہ کہ میں نے source لگا رکھتا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا جاننا چاہ رہا ہوں بتاہو receiving end کی voltage دیکھنا چاہتا ہوں vr میں جانتا ہوں vl کیا ہوتا ہے v plus e کی power gamma l plus minus gamma l صحیح بات okay and چلو vl دیکھتے مجھے تک voltage تو چھئی ہے تو چھنا دیکھئے اگر میں بول ہوں اس کا ایک magnitude ہے اس کا angle ہے similarly اس کا ایک magnitude ہوگا اس کا ایک angle ہوگا کیا کہتے ہو ٹھیک ہے بول یہ اگر میری no load ہے اگر میرا zl infinite ہے تو بتاہو جو reflection option آئے گا وہ loaded 1 اس کا مطلب میں بول سکتا ہوں v minus اور v plus کی جو value آئے گی وہ 1 بنے گی تو v minus برابر آئے گا v plus کی صحیح ہے بھئی بولو v minus equal to v plus اچھا اور میں اس کو بول رہا ہوں اس کا کچھ magnitude ہوگا plus لکھلو ایک ہی بات اور ایک اس کا اور چلو angle کو میں zero مال لیتا ہوں سوچ angle میرا zero ہے تو دیکھیں میں اس کو ایسے لیسے سکتا ہوں v is equal to v plus is complex number is complex coefficient is اپنا magnitude ہوگا اپنا angle ہوگا but angle کو میں کیا مان رہا ہوں 0 مال لیتا چلو تو میں نے بولا یہ بنے v plus e کی power gamma l plus v plus e کی power minus gamma l بولی نا صحیح ہے کیا کو دیکھت بتاؤ اور gamma کے اندر دو چیزے ہیں کون کون سی بتاؤ جرا alpha and beta میں line کو lossless نہیں مان رہا ہوں line کو میں lossy line مان لیتا لے کے چل رہا ہوں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں there is v plus e کی power alpha l into e k j beta l plus یہ کیا بنے گا تاجرہ v plus e کی power minus alpha l into e k power minus j beta l بولی دوست صحیح لکھا ہے اس طرح کا بنے اب سنو یہ کیا ہے یہ میرا magnitude اس کو میں magnitude بولوں گا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ کیا ریپیزن کرنا j کے ساتھ رکھا تو phase اور یہ کونسی form ہے complex number کی u l form r e کی power j theta similarly یہ آپ magnitude ہوگا اور یہ آپ کا phase ہوگا but یہ reflected اور یہ incident بھی ہوگا ہے ٹھیک ہے اب چلی اس کو represent کرتے جب دیکھے گا یہ کو complex plane ہے میں polar plot بنا رہا ہوں اس کا ٹھیک ہے دھیان سے سمجھے گا at l equal to 0 مجھے بتا یہ کیا ہوگا l equal to 0 پہ یہ بنے گا v plus angle 0 اور یہ v plus angle رہنگے جو reflected wave ہے اس کا amplitude بھی یہ ہوگا اور incident wave کا amplitude یہ ہوگا کیونکہ دونوں کا angle 0 0 ہے 0 degree والی تو یہ line ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر لائی کریں گے 0 degree والی لائن پہ اور اس کا magnitude v plus اور اس کا magnitude v plus یہ پہ resultant کیا بنے دونوں کا 2 v plus this is v r resigrant voltage صحیح بات نا بولو کو دیکھ 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 اب چلی اب ایک کام کرتے ہیں میں جنہ l کو بڑھا رہا ہوں l کو بڑھا رہا ہوں جہاں سمجھ گا میں l کو بڑھا رہا ہوں 0 تھا l کو increase کر رہا تو تو آپ بتاؤ یہ phase ہے یہ بڑھے گا positive میں اور یہ phase ہے کس میں بڑھے گا تو ایک تو نیچے کی طرف آئے گا اور ایک کیا ہوگا اوپر کی طرف جائے گا بٹ اس کا amplitude کیا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے اور اس کا amplitude کیا ہوتا جائے کام ہوتا جائے سہی بات تو اگر میں plot کر اس کو ایک amplitude بڑھ رہا ہے اور ایک amplitude میرا کام ہو رہا ہے کچھ اس طرح بنے گا یہ ایسے جائے گا angle change ہوتا جائے اور amplitude کیا ہوتا جائے اس کا origin سے دور جاتا جائے بولی اور یہ کیا ہوگا بتا جائے یہ پاس میں بڑھتا جائے سہی بات بولی بھئی کو دیکھ کر تو آپ چیک کر لو ٹھیک ہے add some particular length l یا l note اگر میں l note length کی بات کروں تو اس کا magnitude کچھ ہو چکا ہوگا مال لیجے l note پہ یہ magnitude ہو چکا ہے l equal to l note پہ l note length چلنے کے بات یہ magnitude ہو چکا ہے اس کا اور اس کا کیا magnitude ہو چکا ہے بتا جتنا یہ beta l note اوپر چھڑھا ہے اتنا ہی کیا ہوگا بتا درہ beta l note نیچے آرکھا یہ نہیں بھئی یہ میرا کیا ہے بتا درہ یہ میرا ایگل کی طرح چینج ہوگا minus beta l note بھولو کوئی دیکھ کر دو صحیح ہے آپ بتائیے اگر اس میں یہ ویکٹر ایڈ کر دوں یہ phaser ایڈ کر دوں تو کیا بنے گا بتا درہ تو میرا resultant بنے گا یہ یہ بن جائے گا میرا resultant کیا کہتے ہو اس phaser میں میں یہ phaser ایڈ کر دیا ڈ آگیا دوستو اور اس resultant کو میں کیا نام دوں گا بتاؤ ذرا vs this is my vs kinkی l equal to kaha pere dek rhum l note پہ یہ بن گیا میرا vs آپ اس کو note کر لے گا this is my vs یہ بنے vs vs اور آپ دیان سے دیکھ vr کی جو length ہے وہ vs سے بڑی ہے تو at no load receiving end کی جو voltage ہے وہ کیا ہے بتاؤ جو sending end کی voltage سے جیادہ ہے آپ بولو کہ سر آپ نے l equal to l note پہ دیکھا کسی اور length پہ دیکھتے تو تو اس سے ایک اور point بن جاتا تو اس سے کیا بنتا بتاؤ ایک locust بن جاتا result end کا اور جو locust بن ریز لٹ میں صحیح بتاؤ تو کچھ اس طرح آتا دوست کچھ اس طرح آتا ٹھیک ہے وہ کچھ اس طرح کا میرے پاس locust بنت بھی آپ اس کو note کر لیجے وہ آپ کی بہت بڑی ہے دیکھو یہ equal to 0 پہ تھا اور یہ result end یہ کھا پہ بتاؤ l node پہ ہے تو جیسے آپ length بڑھاؤ گئی ویسے سے آپ کا amplitude کیا پہ جو ریسی ویسے ڈ کی voltage ہوگی l equal to 0 پہ وہ جو voltage ہوگی یہ ہوگی اتنی length ہوگی اور source end پہ یہ voltage ہوگی تو اس خاطر no load end پہ ہمیشہ voltage کیا رہتی بتاؤ جیسے long trans line میں جیاد ہوگی compared to source end compared to source end سمجھے اگر مان لیزے میں نے کوئی load نہیں لگا رکھا ہے تو load end کی voltage ہوگی اس کا مہنگ ہی کافی جیاد آئے گا no load یا low load بھی لکھ سکتے ہو no load لکھ لو یا low load لکھ load اور low load voltage آپ کی load end کی وہ زیادہ ہو جائے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ سوچ اچھ نیک سے load ہو گیا تو voltage کیا ہو جائے گی کافی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے voltage آپ کی کافی بڑھ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہو چاہی ہے ٹھیک ہے بھی اس کے لئے ہم compensation لگائیں گے ٹھیک ہے ہم کچھ compensation سے سمجھاتا ہوں سیم چیز اب سرکیٹ موڈل سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر سیم چیز کو مجھے سرکیٹ سے explain کرنا ہو تو میں کیسے explain کروں گا میں رب کر دوں یہ سمجھ ہے فیزر والا طریقے سے کلیر ہو بھی چلیے میں اس کو رب کر رہا ہوں اب ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ ٹھیک ہے دیکھ کہ اگر میں اسی کو جو فرانٹی افیکٹ ہے میرا اسی کو اگر مان لیجی میں سرکیٹ ایلیمنٹ سے دکھانے کی کوشش کر ٹھیک ہے تو میرے پاس مان لیجی ایک لائن ہے لون لائن ہے اور اس کا جو انڈیکٹنز ہے وہ ہے ل انٹو ل نوٹ مینی لین تو ل اس کا کیا بتا درہ انڈیکٹنز پار یویٹ لین تو ٹوٹر لین کا انڈیکٹنز کیا ہو جائے گا ل انٹو ل نوٹ اور صحیح باتا تو مجھے ریاکٹنز لکھنا ہے تو کیا لکھوں گا ج اومیگا l انٹو l نوٹ پوری لائن کا میں کیا لکھ دیا بتا درہ انڈیکٹنز لکھ دیا میں ریجسٹنز کو نگلیجی مان رہا ہوں جنرلی ریجسٹنز میرا زیادہ ہوتا ہے ریجسٹنز تو مان لیجی ریجسٹنز میرا نگلیجی بلے جو میرا کپیسٹنز ہے اس کو میں ایسے دکھا رہا ہوں اور اگین کنڈیکٹنز کو میں نگلیج کر رہا ہوں بہی کچھ اپروکسیمیشن میں لے گی چل دوں ٹھیک ہے تو بھائی یہ کیا بنے گا یہ بنے گا 1 اپون جے اومیگا سی ایل او ٹھیک ہے میں نے اس طرح سے دکھا دیا حالان کہ آپ لنپنگ نہیں کر سکتے ہو میں نے آپ کو بتایا تر لوگ ٹرانسل ایک منٹ کے لئے اگر سوچئے کہ اگر میں اس طرح سے لنپنگ کر دوں چلو میڈیم ٹرانسل اینے سوچو میڈیم ٹرانسل اینے آپ سی کو لے کے چلتے آپ کرتے ہو یہ چیز تو اس طرح سے مان لیجے اس کا سرکیٹ ڈائیگرام دکھا دیا تو آپ مجھے یہاں کی کو وولٹیج آئے گی وہ کیا آئے گی وہ مجھے نکال نیا یہاں کی وولٹیج اگر میری وی ایس ہے تو اینگل زیرو لگا 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 یہاں کی وولٹیج مجھے چلی تو کیسے نکال لگا بتاؤ کرنٹ انٹو لگا بولی بھئی یہ تو کرنٹ آگیا انٹو میں کیا کر دو ون بھائی جے اومیگا سی لگا یہ میرے پاس ریسیون انڈ وولٹیج آگیا بولی دوستو کو دیکھ دو ٹھیک ہے ایک بار چیک کر لو کچھ اتنا ہی کچھ بن رہا ایک بار دیکھ لو صحی ہے اب پہلے تو مجھے جو کرنٹ آ رہا ہے میرے پاس یہ کرنٹ آ رہا ہے ایک بار اس کو چھوڑ دیجئے کرنٹ کے بارے بارے ڈسکس کرتے یہ یہاں سے کرنٹ آیا سینڈ آئی 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 اب سچ بتاؤ تو یہ جو ویلی ہوگی 10 is to par minus 6 minus 7 کچھ اس طرح کا ہوگا اور یہ اوپر آگے کیا ہو جائے گا پلا ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس کے کمپیرزن میں کیا بنے گا کافی large بنے گا کافی کافی large بنے گا آئی ایس ہوگا وہ approximately میں لی شکتا ہوں VS یا VS کو اس طرح سے لیکھ سکتا ہوں یہ میرے پاس current آگے دوست اب اگر یہ current آرہ ہے تو یہاں کی voltage کیا ملے گی مجھے یہ دیکھیں تو یہاں سے چلیئے یہاں چلتے ہیں VS angle 0 plus plus minus minus this drop اور یہ drop کتنا ہے دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے relate نہیں کر پاؤ VS VS کے ساتھ لے کے رکھ ہے ج omega l into l note into j vs omega c l note بولی وی یہ میرے پاس vr بن جائے گا کیا کہتا تو vr کی جو value آئے گی this voltage minus this drop اب مجھے دعو یہ j ہے اور یہ j ہے j into j کیا بنے minus 1 اور ایک اور minus 1 پہ لگا ہو ہے تو کیا بنجائے گا آج رہی ہے VS angle 0 plus omega square l note square lc into VS angle 0 0 degree پہ 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 رہی VS angle 0 کو ملے لو 1 plus omega root lc l note اس کا square یہ بنجائے گا vr receiving and voltage آگی اور آپ دیکھیں یہ vr ہے یہ vs سے bڑھا ہے large آپ بولو کے سر direct current کو multiply کر دیتے اس کے ساتھ اس سے پتہ نہیں جلتا آپ کو ٹھیک ہے اس سے بات بنتی نہیں ٹھیک ہے اس سے آپ VS کے اپ پروکسمیٹ لیا جاتا ٹھیک ہے تو میں نے بولا کہ آپ اس طرح سے دیکھ گا تو یہ کیا ہے تھوڑا سا large ہے اس سے سیمپل سرکیٹ لیا رہے ٹھیک ہے تو کپیسٹر لگانے سے ایسا پہ وہ کیا ہو جائے گی جی 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 اگر آپ کو یاد ہو اس کا ایک experiment دیکھا تھا اب میں چاہتا ہوں ایک بار میں پھر سے آپ کو experiment دکھا دوں کہ کپیسٹر لگانے سے جی 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 پیسٹر لگا ہوگا اتنا زیادہ کیا ہوگی بتاؤ کوئی load مت لگاؤ voltage کیا ہوگی بتاؤ جی بردی چلی جائے ٹھیک ہے اب آپ بولو گئے سب اس طرح کی line کیسے لگے آگے اس طرح کی line کیسے دکھاؤ گیا آپ ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے پاس ایک ٹھیک ہے نا تو اگر آپ transformer لے رہے ہو تو transformer میں کیا ہوگا بتاؤ جی ہے transformer coil ہوتی ہیں ٹھیک ہے transformer میں بھی اگر آپ دکھاتے ہوگی transformer کا اگر equivalent diagram refer to secondary side refer to load side اس کا diagram یہ ہوتا ہے resistance دکھاؤ equivalent resistance R equivalent اور ایک کیا equivalent ہوگا X equivalent ہوگا یہ ہوتا model transfer refer to load side ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا اب یہاں کی voltage ہے یہ مجھے دیکھنی ہے no load پہ اور میں یہاں پہ کیا لگاتے جا رہا بتاؤ capacitance اور capacitance کی value کو کیا کرتا جا رہا رہا بڑھاتے جا رہا ٹھیک ہے تو یہی تو line ہے دیکھا جائے تو سیم چیز ہی تو کوئی load نہیں لگا رکھا رکھا میں نے بس مجھے یہاں کی voltage measure کرنی ہے اور دیکھنا ہے کی دیکھے گا یہاں پہ ایک setup ہے میرے پاس یہ میرے پاس transformer ہے اور یہاں سے میں input دے رہا ہوں یہ میری supply ہے اس کو میں سے input دوں گا یہاں پہ supply جائے یہاں سے میری output ہے output meter کے تھر یہاں پہ رکھی ہے اس meter کے through اور یہ meter میرا voltage current آپ سب کچھ پتا ہے یہ network theory میں آپ نے پڑھا ہو گا وہ سب major کر گے مجھے یہاں پہ دے گا تو kind of اگر آپ دیکھیں اور kapasitans کیا بتاؤ اس میں یہ rl circuit کی طرف behave کرے گا ایک source ہوگا اور series میں کیا ہوگا rl ہوگا اور کوئی admittance نہیں ہے کوئی kapasitans نہیں لگا ہوگا تو یہاں پہ میرے پاس voltage آج گی کوئی load نہیں لگا ہوگا اس کے بعد میں کیا کروں گا میرے پاس کچھ kapasitans ہے یہ اب میں یہاں پہ kapasitans connect کروں آپ دیکھیں اور kapasitans کی value کو بڑھاتے جاؤں میرے پاس 3 kapasitans 2.5 microfarad gate تو میں parallel میں ان کو لگاتے جاؤں اور آپ دیکھ سکتے ہو voltage جو آ رہی output پہ وہ کتنی ہے 2 21 2 21 volt میرے پاس output آ رہی ہے اور یہ آپ کا transfer ہے یہ proper work کر رہے ٹھیک ہے فیلال کوئی load نہیں ہے اب یہ rl circuit ہے اب میں capacitor لگا رہا رہا ٹھیک لگا دوں ٹھیک ہے میں load پہ capacitor connect کر رہا ہوں اور پھر آپ جب voltage کو چیک کی جیگا ہاں جی کیا ہوئی voltage 261 interesting ہے ٹھیک ہے آپ کو میں بتاؤ ہوں sending end کی voltage کتنی ہے جب چیک کریں چلی میں آپ دکھا دیتا ہوں sending end پہ جو voltage ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو میں ملٹی میٹر سے چیک کروں گا voltage کو ٹھیک ہے ہاں جی دیکھے گا دوست sending end پہ voltage check کرتے ہمارا sending end ہے آپ بولو کہ کیا سار transfer نے آپ کر دیو یہ transfer 1 is to 1 کا ہے یہ میں specially ڈیجائن کیا 1 is to 1 کا تو آپ جا دیکھے گا اب اگر مالی جو میں voltage check کروں sending end پہ گھوزہ دیکھتے کتنی ہے ایک minute یہ سائد ہٹ گیا ہے ہاں جی کتنا ہے فیلال output کتنی ہے 262 اور جو sending end سے ٹھیک ہے آپ transfer کو ایک source کی طرح لے کے چلو اور ایک rl load کی طرح لے جلو بس rl جو branch کا series اس طرح سے لے جلو جیسے آپ ہاں 227 ہے یہاں پہ output میری 221 point ہے تھوڑا مورا leakage کی ویسے تھوڑا drop ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلی اب دیکھیں میں دو capacitor لگا رہا رہا اب یہ آپ نے دیکھا ایک capacitor ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا ایک capacitor کی ویسے voltage آپ کی 260 تک ہماری رائز ہوگی اب میں دو capacitor لگا رہا ٹھیک ہے اور ان کی ویسے دیکھتے ہیں کی کیا افیق ہوتا ہے تو اس کو بولتا فرانٹی افیق ٹھیک ہے اگر آپ transmission line میں same افیق ہو بس میں نے اس کی موڈل کر دیا اور کچھ نہیں ہے اس کو چھوٹا موڈل کر دیا تو اب میں اس کو لگا رہا ہوں آج آپ بتائیں کیا ہوگی ہے 230 یہا پہ ہے اور کدھنی ہے 300 سے اوپر چلی گئی سمجھ رہے تو یہ کون سا افیق بتاؤ یہ فرانٹی افیق ہے کلیر ہوا بھی چلی امید کرتا آپ کو سمجھ آیا تو آگے بڑھتے واپس بورڈ پہ آئیے یہ میرا کپیسٹر چارج دینا ان کو ڈسچارج کرنا بہت ضروری ہے تو گلتی سے اگر ہارٹ تچ ہو جاتا تو بہت تیج جھٹکا دے سکتا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے ان کو ڈسچارج کرنا بہت ضروری ہے دیکھ بھی تو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو feel کر سکتے چلی next دیکھ گا آج دوستو اب ہم پڑھیں گے tune line ٹھیک ہے تو دیکھیں بھڑی نالی tune line tune line کیا ہوتی ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ tune line ہمیں کیا ہوتی اور ہمیں کیا بتاتی ہے tune line ٹھیک ہے دیکھیں دوستو سوچ ہے اس کے ہم نے ABCD parameter ہم نے نکالے ٹھیک ہے نا تو اب بتائیں ABCD parameter کیا تھے جسے کوئی line ہے میرے پاس tune line کو سمجھ رہے ہیں بھی جب دیکھے گا اگر میں اس میں VS اور IS کی بات کروں تو VS اور IS آپ نے کیا لکھا تھا بتاؤ درواز cos hyperbolic gamma L اور سائن hyperbolic gamma L اور یہاں پہ کیا تھا 1 by Z note سائن hyperbolic gamma L یہ تھا نا انٹو میں کیا تھا بتاؤ درواز VR IR صحیح ابھی یہ line تھا یہ میرے ABCD parameter تھے آپ سنیں اگر میں یہ assume کر لوں کی R is approximately zero اور R is much much less than omega L and G is much much less than omega C اگر میں یہ assume کر لوں کہ R میرا negligible ہے اور G میرا وہ بھی میرا negligible ہے تو in that case جو gamma بنے گا that will be approximately equal to J omega L J omega root L سے I think یہ بنے alpha میرا approximately zero بنے گا ٹھیک ہے इस کا gamma is equal to J beta آپ بول سکتے इस کو ٹھیک ہے تو اگر میں یہا پہ change کروں تو کیا بنے گا بتاؤ بکوز resistance ہوتا بہت ہوتی small ہوتا ہے دوست زیادہ large ہوتا compared to reactance compared to omega L ٹھیک ہے اس کمپیرزن میں R بہت چھوٹا ہوتا ہے ہاں تو دیکھیں یہ کیا بن گیا cos hyperbolic gamm L کی جگہ پہ جائے گا cos beta L L کی جگہ پہ کیا آگ بلکی L note because L note میری length ہے घیان دیجے گا ٹھیک ہے تو بن جائے beta L note اور یہاں پہ بن جائے جے z note sin beta L note اور یہاں پہ بنے گا بتاؤ ذرا 1 by z note اور یہاں پہ j bhaara جائے گا j by z note sin beta L note اور یہاں پہ بن جائے گا cos beta L note صحیح بات نا اور into میں کیا ملے گا بتاؤ آئی آگ اب سنیئے تیون لائن کیا ہوتی تیون لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے جو میری sending end پہ جو voltage ہے نا اس کا magnitude اور receiving end پہ جو voltage ہے اگر وہ برابر ہو جائے اس کو بولتے تیون لائن similarly not even voltage آپ کا current ہوگا sending end اور receiving end پہ وہ بھی کیا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کا برابر ہونا چاہیے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں تیون لائن اس کو تیون لائن بولتے اب آپ مجھے بتاؤ ایسا ہونے کے لئے یہاں پہ جلوری بتاؤ یہ ہون بن بن اور جب یہ بن 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 گا تو اپنے آپ یہ کیا ہو جائے گا 0 تو اس کے میں VS اور VR کیا ہو جائے برابر similarly یہ 0 ہوگا یہ 1 بن جائے گا اور IS اور IR کیا ہو جائے گا وہ بھی برابر یہ اپنے آپ 0 ہو جائے جائے مطبع یہ condition کب اچھی ہوگی یہ condition تاب اچھی ہوگی جب cos of beta l note is equal to n pi بلکہ 2 n pi صحیح بتاؤ تو n pi کیوں کیونکہ magnitude برابر چھے نا phase میں میں interested نہیں ہو ٹھیک نا magnitude میرا برابر چھے کیا کہتے صحیح ہے cos of beta l note is equal to n ایک منٹ ایک منٹ ہا یہ 1 بننا چھے بھئی plus minus 1 بننا چھے بھئی plus minus 1 بننا چھے beta l note چھے بتاؤ ڈرا وہ آپ n pi چھے صحیح بات نا یہ ہو چھے تو دیکھو یہ plus minus 1 بنے اب آپ مجھے یہ بتائی کہ ایسا ہونے کے length کتنی ضروری ہے تو l note is equal to n pi by beta اور یہ بن جائے گا n pi divided by beta is 2 pi by lambda تو کیا بن گیا l note n lambda by 2 صحیح n lambda by 2 یہ length ہو بہت جنوری ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کی lambda کیا ہوتا ہے اگر میں velocity کی جو میری velocity ہے وہ اگر مان لیجی میں light speed کے برابری لے لوں ٹھیک ہے حالانکہ velocity یہ نہیں بنے گی velocity کیا بنے گی اگر آپ اس کو نگلیک کر رہے رو r z کو تو omega by beta ہوتا نا اور beta کی بہل کیا ہوتی بتائی رہا omega root lc تو اس کا 1 by root lc یہ ہوگی میری velocity تو سوچ اگر میری velocity یہ ہے ایک minute آپ اس کو چھوڑ دیجئے light کی speed مت لیجئے اگر میں velocity کی بات کروں تو velocity میری یے ہے frequency مال لیجئے میری 50 hertz ہے سوچ یہ frequency میری 50 hertz ہے تو lambda کیا آئے گا بتا ڈھرہ v is equal to f lambda ہوتا ہے تو lambda is equal to v by f بن lc 1 by 50 root lc یہ بن جائے گا 1 by 50 root lc correct ہے اتنی میری wavelength آئے گی اب اگر 1 by root lc ki value approximately 3 into 1 minute 3 into 10 or 80 1 minute لیجئے مال لیتے چلو تو wavelength کی value کیا بنی بتا ڈرہ wavelength کی value کیا بنے گی بتا ڈرہ 3 into 10 is 7 by 5 تو اس کا انتر 6000 kilometer کیا کہتے ڈرہ lambda is 6000 kilometer کیا کہتے تو اس کا انتر جو l note ہو na چیئے وہ کیا بن چیئے approximately کیا بن چیئے بتا جو چیئے کیا approximations لی ہے میرے ہا پہ یا تو 3000 length ہو n ki value اگر بن کر ہو تو lambda y 2 مطلب 3000 یا پھر کیا ہون چیئے 6000 kilometer 6000 kilometer kilometer نہیں ایسے مطلب اتنی لمبی length ہونی چاہیے تب ہی آپ تیون لائن بن سکتی لیکن again r کافی less ہونا چیئے g کافی کم ہونا چیئے بہت یہ بہت impractical ہے مطلب یہ possible نہیں بہت جیدہ impractical it is مطلب لگلو this is impract practical but theoretically ہم یہ کر سکتے ہے theoretical concept ہے یہ impractical کیوں ہے خاص کا low frequency بہت impractical length بہت لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے میں پھر آپ r کو بھی اتنا جیدہ مطلب ر تو نگلک کر سکتے ہو but میں یہ کہنا جاتا ہوں length بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ کہاں use ہوتا ہے یہ concept یہ concept use ہوتا high frequency کے case میں جب آپ telephone line ہوتی ہیں ان سب میں ہم یہ concept use کرتے ٹھیک ہے بھی ہم چاہتے ہیں کہ length اتنی کی جائے so that line tuning ہو جائے مطلب regulation zero ہو جائے kind of یہ آپ سکتے ٹھیک ہے نا تو اس کو بولتے tune line سمجھا بھی آگے بڑھ سکتے ہیں چلی تو میں یہ topik ختم کر رہا tune line کا آگے بڑھ next آپ دیکھیں next آپ لکھئے transient اور transmission line transient अब transient पढ़ते है ठीक है इस पर transient दे है transient on transmission अब यह देख यह काफी important topic है ठीक है इसको भी आप ध्यान से समझ ज़र देख यह मेरे पास माल लिजे कोई line है और मैं यह assume कर के चलना हूँ कि यह lossless line है ठीक है मैं एक मिनट के लिए अज रहा हूँ यह मैं यह मैं लगा रख रख यह मैं लगा रख ठीक है और यह मेरा सोर्स है देखे गा और यह जो impedance है यह सोर्स impedance है इसका अब ZZ भी और यह मेरे पास जनेटर impedance है यह मेरे पास load impedance है और मैं क्या कर रहा हूँ T equal to zero पे इसका close कर रहा ठीक है जी तो मुझे बताना है कि किसी point की voltage किसी L पे आप देख लेजे सो UT जो मेरे पास VG है वो मेरा UT टाइप का जनेटर voltage है वो step input है ठीक है तो यह पांच वो लगा 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 तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या वो अलग जैसे किसी भी length पे पढ़ेंगे bounce diagram bounce diagram ठीक है अब bounce diagram क्या होता है ठीक है basically जो wave होगी वो bounce back करेगी basically और कुछ नहीं यसे wave जो है वो bounce करेगी अच्छा मुझे बात आई अगर इस wave की velocity है अगर मैं वो V माल लू तो यहां से लेके यहां तक आने में time कितना लगेगा बता उजरा L note by V इडिज known as transit time ती आप जानते यह है मेरा transit time ती तो जजरा देखे अब किस तरह से bounce diagram ठीक है मुझे एक बात आ यहां पे जो reflection coefficient आएगा dama L वो क्या होगा Z L बुलिए minus Z node divided by Z L plus Z node सही बात ना यह मेरा यहां पे reflection coefficient होगा और यहां पे क्या होगा अगर पर जो वेव इधर आ रही है सोचिए जो इधर आ रही है उसको तो यही load नजराएगा जो reflected way होगी उसको तो यह जो यह सिरा है यह जो end है यह load end की तरफ behave करेगा सही बात है और यह impedance है यह कैसा impedance नजराएगा इसको load की तरह नजराएगा तो आप बताए यहां से जो reflection option नजराएगा source end पर वो क्या नजराएगा zl की जगह पर क्या हो जाएगा zz minus z naught divided by zz plus z naught वो यह जो वेव उल्टी आएगी उसको यहां पर reflection reflection option नजराएगा तो रिकत है था बताएगे अब सुनिये बड़ा important case अब ध्यान से समझेगा तो मैंने reflection option निकाल दिये दोनों जगह पे आप मुझे बात आओ जैसे आप switch close करूँगे पहली बात कितने voltage यहां से travel करना start करेगी पहले बताओ बताओ क्या सुरू में reflect by आएगी क्या नहीं शुरू में आपकी reflected wave नहीं आएगी सही है क्यों नहीं आएगी बताओ et Insaw में reflect वेथो तक आएगी जब टक राएगी सही है na तब ही तो आएगキ क्यों जब देचे سنو میں کتنی والٹیز یہاں سے ٹرول کرنا سٹارٹ کرے گی اگر وہ میں نکالوں تو کیسے نکالوں یہ ہے میرا ZZ اور یہ ہے میرا VZ اب یہ بول سکتے ہو اب مجھے تھا جیسے آپ نے switch close کیا آگے کیا impedance نظر آئے گا آپ کو کونسی wave جا رہی آگے صرف forward traveling wave جائے گی صرف اور اس کو کیا impedance نظر آتا ہے Z note تو یہاں پہ آپ کیا replace کر دو Z note صحیح ہے جی آپ اس کو Z note سے represent کر دیئے تو اب بتائیے جو voltage ہے اس کے ایک روز وہ کیا نظر آئے آپ کو VZ by ZZ plus Z note into Z note کیا کہتا ہو یہ بن جائے گی میری V plus voltage صحیح ہے تو یہ voltage چلنا سٹارٹ ہوگی یہ value جو ہے یہ یہاں سے آگے جائے گی بولے کو دیکھتا ہو صحیح ہے تو اس کا آدھا یہ ایسے چلنا سٹارٹ کرے گا V plus ادھر میرا time ہے ادھر میرا time ہے تو time بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں ادھر میری length ہے ادھر میری length ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ بتاؤ جرا یہاں پہ ٹکرائے گی ٹکرانے کے بعد کتنا reflect ہوگی بتائی جرا کچھ reflect ہوگی کچھ حصہ reflect ہوگا کتنا reflect ہوگا بتائی جرا gamma L into V plus یہ آپ کا reflect ہو جائے گا یہاں سے صحیح بات ہے اچھا اب وہ یہاں پہ 2 TR پہ پہ پہنچے گی کیوں کیونکہ اس کی بھی تو traveling speed بھائی ہے TR time تک یہاں پہ پہنچے تھی اب اگلا ایک اور TR time لگ گیا 2 TR پہ یہاں پہ پہنچے اب یہاں سے پھر سے کیا ہوگی reflect ہوگی کچھ یہاں سے reflect ہو جائے گی کچھ یہ absorb کر لے گا واپس ٹھیک ہے تو کیا ہوگا بتاؤ جرا کتنا ہی reflect ہوگی بولیے یہاں پہ آئے گا gamma L into gamma S V plus اور 3 TR پہ یہاں پہ آ جائے گا پھر سے یہاں سے reflect ہوگی صحیح ہے بھئی کتنا ہوگا بتاؤ جرا gamma L کا square gamma S V plus یہ ہو جائے گا 4 TR اور اس کے بعد اس طرح سے 5 TR ٹھیک ہے اس طرح سے چلے گا دوسرے پیئر ہوا بھی تو ایسے ایسے میرے پاس ایک ٹکراتے ہو جائے گی ہاں جا وہ میں نے بولا کی کتنا شروع میں کتنی والٹیج نظر آئے گی یہ V plus اس کو دل پہ مت لے جائے وہ والا V plus نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ وہ والا V plus ہے جب آپ سوڑ سینڈ سے دیکھتے ہو سوڑ سینڈ سے اگر آپ دیکھو گے Vx کو لکھو گے تو کیا لکھو گے بتاؤ جرا یہاں پہ x equal to 0 لے لو اور یہاں پہ x equal to L نوٹ لے لو تو اگر آپ سوڑ سینڈ سے equation لکھ رہے ہو تو کیا لکھو گے بتاؤ جرا V plus E کی پاور minus gamma X plus V minus E کی پاور gamma X یہ جو ہے یہ کونسی ہے بتاؤ جرا یہ forward traveling wave ہے اور یہ اس بار backward ہے آپ بولو کہ پہلے تو آپ plus والے کو forward بولتے تھے وہ ادھر سے آپ L major کرتے تھے اب میں x ادھر سے لے رہا ہوں یہاں پہ x equal to میرا zero ہے اور x equal to کیا بتاؤ جرا L نوٹ تو آپ بتائیں x equal to zero پہ جو voltage آئے گی وہ کیا ہے کی بتاؤ یہ to heavy high i nی backward x equal to zero پہ V plus آئے گی V plus کی value کی ہوگی وہ میں نکال رہا ہوں تو میں نے کی بلا جیسے switch close ہوگا آگے کا impedance آئے گا z node نجر آئے گا یہاں پہ z g تو دیکھ لو اس کیا voltage آئے گی ٹھیک ہے وہ voltage travel کرنا start کرے صحیح بات ہے تو اس طرح V plus گیا اور اس طرح ایسے reflexion ہوگا لیکن ایک چیز سنیے گا مجھے ایک بات بتاؤ الگ الگ time پہ میں نے بول دیا کہ ایسے چلے گی کتنا time پہ کیا ہوگا ٹھیک ہے گھان سے سمجھ جاؤ اگر میں load end کی voltage بناؤ time کے ساتھ اگر میں vr receiving end پہ جو voltage ہے اگر میں اس کو plot کروں time کے ساتھ تو کیسا نظر آئے گا وہ دیکھتے بولیے جب تک time میرا tr تک نہیں ہو گیا ہے تب تک کیا آئے گی voltage 0 کیوں کیونکہ tr تک کوئی پہنچا ہی نہیں ہے 0 اس کے بعد اچانک سے v پلس آگیا اور سیم اسی ٹائم پہ v پلس گام l بھی آگیا اس کا دو voltage ہے ایک دم سہی tr time کے جس پہلے کچھ نہیں تھا tr time کے جس بعد کیا ہے بتاؤ جر دو 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 ہے یہ بھی اور یہ بھی ہے اب بولو کے سر کیوں یہ تو جا چکی ہے تو ایک ہی ہونی چاہیے نہیں آپ بولو کے سر یہ تو ٹکرا کے واپس ہو چکی ہے تو اس کا مطب جو یہ پہلی بھالی بھالی بھلس تھی وہ تو ہٹ چکی نا کیون کیا بچے گی گام مہل بھلس ایسا نہیں ہوگا یہ پانی کی طرح ہے سوچ کہ میں نے کیا ہوا یہ پہ میں کیا کر رہا ہوں کہ پانی کا ٹب ہے ٹھیک ہے اب سنو یہ پہ ٹکرا آئے گا پانی اور ٹکرا اور ریفلیکٹ ہوگا جو لیئر یہاں تک پہلے پانی کی بن چکی ہے اس کے اوپر کیا ہوگا اب یہ اب اور چڑھتا سٹارٹ کرے گا کیا بولتے ہو اور ایسے چڑھتا جل جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا بتاؤ کیا وہی پانی واپس ہوا گیا یہ لیئر تو پہلے ہی بن چکی ہے آپ سمجھ رہے ہو پانی کی اس کے بعد اس کے اوپر اور چڑھنا شروع ہو گیا سمجھ رہا میں کیا بول رہا ہوں ٹھیک ہے جروری تو نہیں ہے پانی کی حساب سے سمجھے کسی بھی حساب سے سمجھ لو کچھ پرتھر ڈالنا شروع کر دو سو جو پتھر آپ ڈال رہے ہو تو یہاں تک پتھر پہلی لیئر بنی ٹھیک ہے وہ پتھر یہاں پہ ایسے گھومتے گھومتے آ رہے ہیں جیسے وہ کنچے ہوتے ہیں پہلے جو بچپن میں کھیلتے تھے سوچو ان کنچوں کو ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو کنچے ہیں وہ ایسے ایسے اکٹھے آ رہے ہیں اس کے بعد یہ پورا بھرنے کے بعد کیا ہوگا بتاؤ یہاں پہ جو کنچہ پہنچا ہے وہ کیا ہوگا ایسے اوپر والی لیئر آنا شروع جائے گی اس کا مطلب کیا ہوگا بتاؤ تی آر ٹائم کے جسٹ بات یہ وولٹیج تو ہمیشہ ہی رہے گی اس میں ایک اور جڑ جائے گی سمجھ رہے آپ میرا پوئنٹ ٹھیک ہے یہ ہمیشہ رہیں گے یہ وولٹیج ٹھیک ہے تی آر ٹائم پہ اس کے بعد اگلا بدلاؤں کہاں پہ آئے گا بتاؤ لوٹ ان پہ ریسیو ان پہ اگلا بدلاؤں آئے گا 3 تی آر پہ کیا ہوگا 3 تی آر پہ بتاؤ یہ درہ یہ دونوں تو پہلے ہی تھی جسٹ یہ اور دونوں اور ایٹھ جائیں گی 3 تی آر کے جسٹ بات دیکھو جسٹ بات دونوں آ جائیں گی ٹھیک ہے تو کیا پہ نہیں کھا بتاؤ جرا V پلس 1 پلس گاما L تو پہلے سے ہی تھا پلس کیا اور جڑ گیا بتاؤں درہ ایک تو یہ اور ایک ہی ہے تو گاما L گاما S into V پلس into 1 پلس گاما یہ اور جڑ گیا صحیح ہے بھی یہ دونوں اور جڑ دے سارے جڑ دے نہیں یہاں تک جتنے بھی آ چکے ہیں ایک دو تین چار تو دو تو پہلے جڑ چکے تھے اس میں دو اور یہ جڑ گیا ٹھیک ہے تو آپ کی وولٹیج کوئی تنی ہوگی آپ سمجھ گیا ہوگی تو ایسے یہاں کی جو وولٹیج آپ بدلتی جائے گی ٹائم کے حساب سے تو یہ ٹرانجینٹ فینومن ہے کیسے بدل دی ہے وولٹیج وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ہم نے دیکھا گی کس طرح سے ٹرانجینٹ پروسس ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز سنیے نوٹ کر لیا بھی ایک بار اس کو نوٹ کر لیجئے گا کی کیسے میرا جو ٹرانجینٹ پروسس ہے وہ کیا ہوگا اس کو ہم نے دیکھا اب اگر میں سٹڈی سٹیٹ کی بات کرو کی لوڈ اینڈ پہ سٹڈی سٹیٹ میں کیا وولٹیج ہوگی تو کیسے دیکھو گے سٹڈی سٹیٹ میں بتاؤ آپ سب کو جوڑتے چلے جاؤ دیکھو لوڈ اینڈ پہ پوچھا نا تو آپ ایک کام کرو میں تھوڑا دوسرا پہن لیتا ہوں آپ ایک کام کرو جہاں پہ بھی پوچھا ہے آپ سے آپ وہاں پہ ایک لائن لگا لیا کرو اگر لوڈ اینڈ پہ پوچھا تو تھوڑا سا لوڈ اینڈ سے آگے لگا لوں نہیں اور یہ لائن جہاں جہاں کٹ کر رہی ہے جتنی لائنس کو ان کی جو ویلی ان کو سب کو کیا کر دو ایڈ کرتے ہو چلے جاؤ بس ٹھیک ہے تو آپ بولیے سٹڈی سٹڈ میں پوچھا ہے تو ساری ایڈ ہو جائیں گی تو پہلے کیا آگی پہلے آگی بی پلس بلس بولیے گاما ایل بی پلس بلس بولیے گاما ایل گاما ایس بی پلس بلس بولیے گاما ایل سکوئر گاما ایس بی پلس بلس گاما ایل سکوئر گاما ایس سکوئر بی پلس ایسے سارے جڑتے دلے جائیں گے اور اگر آپ یہ کٹھا کر کے دیکھو گے اس کو مطلب اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو کیا بنے گا یہ جی پی بنے گا کیا بی پلس کو ملے لو اور یہ والا بی پلس آگے رکھو وی پلس میں نے آگے رکھا اور ان میں سے کیا کر دیا گاما ایل وی پلس کو ملے لیا گاما ایل وی پلس کو ملے لیا تو جارہاں دیکھو کیا ملنے آپ نے کو کچھ حاصل ہوا کیا ون پلس گاما ایس نہیں 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 اب اس کو جوڑیں کیسے جارہاں دیکھیں کیسے جوڑیں گے اس کا آسان طریقہ میرے پاس میں اس کو رب کر دیتا ہوں تر سے دیکھیں گا دوستہ تو اس کا سم کیسے کریں ایک کام کرتے ہیں دیکھو کیوں نا یہ ٹم یہ ٹم یہ ٹم ایسی ایسی جس میں whole square ہے یا single power ہے یا ٹھیک ہے ان کو ہی کٹھا کر دوں دیکھے گا گاما ایل گاما ایس وی پلس پلس گاما ایل گاما ایس کا square وی پلس پلس up to infinity صحیح بات نا یہ یہ ٹم نکال لی جن میں whole square whole cube ہے ان کو ہی کٹھا کر لیا پلس میں کیا آئے گا بتاؤنا جو باقی term ہے گاما ایل وی پلس پلس بولیے گاما ایل square گاما ایس وی پلس پلس بولیے کیا بنے گا گاما ایل cube گاما ایس کا square وی پلس پلس up to infinity ٹھیک ہے پلس بولیے گاما ایل وی پلس پلس بولیے گاما ایل گاما ایس پلس بولیے اگلا گاما ایل گاما ایس کا square پلس up to infinity بولیے نا سہی لکھایا گیا ایک بار دیکھ لیجے گاما ایل وی پلس کو ملے لیا تو یہاں پہ ون بچ گیا یہاں پہ ایک پاور کو منا گیا کہ یہ وی پلس کو منا گیا تو یہاں پہ یہ رہ گیا یہاں پہ square رہے تو اب بتاؤ ذرا v پلس انٹو یہ کیا بنے گا a ڈیوائیڈ بائی 1 مائنس آر اور جو آر ہے وہ یہ ہے اور یہ لیس دن 1 ہے آر کی بلی گاما ایل لیس دن ایکول تو بہن گاما ایس بھی لیس دن ایکول تو دونوں کا جو پروڈیکٹ آئے گا وہ بھی لیس دن ایکول تو بہن آئے گا تو کیا بنے گا a ڈیوائیڈ بہن 1 مائنس آر گاما ایل گاما ایس یہ آگیا پلس اب یہ بولیے اس کا کیا بنے گا بھئی اس کی کیا بنیو آئے گی تو بن جائے گا گاما ایل v پلس انٹو بولیے یہ کیا بنے گا a ڈیوائیڈ بائی 1 مائنس گاما ایل گاما ایس بولیے نا یہ بنے گا اب یہ کومن آگیا میرے پاس اوپر کیا بنا 1 پلس گاما ایل v پلس ڈیوائیڈ بائی 1 مائنس گاما ایل گاما ایس بولیے دوستو یہ کیا بن جائے گا میرا یہ ریسیونگ اینڈ پہ سٹیڈی سٹیٹ میں وولٹی جائے گی اور سچ بتاؤں تو کسی بھی اینڈ پہ دیکھئے not even ریسیونگ اینڈ کہیں پہ بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے مال لیجے x equal to l0 by 2 پہ بھی اگر میں پوچھوں سٹیڈی سٹیٹ پہ تو کیا وولٹیڈ آئے گی یہ سارے ایڈ ہوں گے لائن لگا دو اور سب کو ایڈ کر دو دیکھ لو تو کٹ رہے ہیں سب کو ایڈ کر دو نہیں تو وہ بھی تو یہی سارے تو اس کا ہر جگہ کی کیا ہے بتاؤں در آئیے یہ سٹیڈی سٹیٹ وولٹیڈ سمجھیا سٹیڈی سٹیٹ وولٹیڈ بولیے کو دیکھنا دکھو آگے بڑھ سکتے ہیں اسی میں اگر میں آپ سے یہ پوچھتا سنیے کی آپ بتائیے 5.5 ٹی آئر ٹائم تک 5.5 ٹی آئر ٹائم تک at x equal to L0 by 4 ڈسٹنس پہ کیا وولٹیز ہوگی اس کا وہ کیسے بدلے گی اگر اس کا ویفہم بنانی ہو مجھے آپ بتاؤ x equal to L0 by 4 کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے تو لائن لگا دو 5.5 ٹائم کہاں پہ ہے بتاؤ جرا دیکھو یہ 5 ٹی آئر ہے اور یہ کیا ہے بتاؤ یہاں پہ 6 ٹی آئر تو 5.5 کہاں پہ ہوگا یہ والا یہ ہوگا 5.5 ٹی آئر بولیے نا اب آپ سے پوچھ رہا ہے 5.5 ٹی آئر تک کیا کیا ہوگا تو بتاؤ پہلے تو پہلے کہاں تک 0 رہے گی بتاؤ جرا مجھے L equal to کہاں پہ چیز یہ بتاؤ x equal to L0 by 4 پہ چیز بھئی voltage تو آپ بتاؤ L0 by 4 تو یہاں پہ ہے نا بھئی اب بتاؤ کتنے ٹائم تک آپ کی voltage 0 ہے یہاں تک ٹی آئر ٹی آئر ٹی آئر ٹی آئر ٹی آئر یہاں پہ لگ رہا ہے تو یہاں پہ کتنا لگے گا ٹی آر بھائی 4 اس کا ٹی آر بھائی 4 ٹی آئر ٹی آئر اور یہ 3 ٹی آئر بھائی 4 ہو چکا ہے یہ ٹی آئر تو یہاں تک ہو چکا ہے اور اس کے بعد 3 ٹی آئر بھائی 4 یہ ہو اور cover ہو چکا ہے تو کتنا بن گیا بتاؤ 7 ٹی آئر بھائی 4 7 ٹی آئر بھائی 4 پہ کیا ایڈ ہو جائے گا گاما L V پلس یہ ایڈ ہو جائے گا تو یہ یہ بن جائے گا V پلس انٹو 1 پلس گاما L یہ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پہ صحیح ہے اب اگلا یہ اگلا کہاں پہ بتاؤ جائے گا بتاؤ اگلا دیکھو اس میں ٹی آر بھائی 4 یہ اور ٹی آر بھائی 4 یہ ٹی آر بھائی 2 ایڈ کر دو اس میں ٹی آر بھائی 2 بھائی ڈی آر بھائی 4 9 ٹی آر بھائی 4 پہ کیا ہو جائے گا بتاؤ رہی کون سا ڈور ہو جائے گا یہ ڈی والی ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا جائے بھائی گا always بھائی ان کی values پہ گاما L گاما s کی value پہ تو کیا بن جائے گا بتاؤ 15 بھائی 4 15 بھائی 4 ٹی آر پہ کیا آر ایڈ ہو جائے گا بتاؤ یہ والی quantity اور ایڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد 17 بھائی 4 پہ ایڈ ہو گا نہیں کیوں بھائی کیونکہ 5.5 ٹی آر تک یہ تک پہنچی ہے یہ آگے پہنچی آگے 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 تو کیونکہ یہاں تک ہی آگے سمجھ آگے بھائی بھائی دیکھ دیتو clear وائے پوائنٹ ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ کو ایک بات اور بتاؤ دوں میں یہاں پہ جو signal لیا وہ always constant تھا always available تھا ہر جگہ سوچ یہاں پہ میں pulse لیتا جس کی جو length ہے مان لیجے میں بولوں کی ٹی آر بائی ہنڈرد بہت ہی چھوٹی ہے پلس لی میں پھر کیا ہوگا بتاؤ سکتے ہوگا اس کیس میں کیا ہوگا سنی اس کیس میں یہ پچھلی ویو جو ہے یہ ختم ہوتی چلی جائیں کیوں کیوں ختم ہوتی چلی جائیں بتاؤ سوچ دال دی کیا کر رہے ہوگا کیول ایک ہی بوند ڈال رہے اس میں وہ بوند یہاں تک پہنچ رہے یا ایک کنچے کی گولی ڈال رہے آپ یہ سوچ ہے تو اس سے گرے گی اور یہاں تک پہنچ رہنے کے بعد واپس گھومتی رہے گی اس کا مطلب کیا ہوگا اس میں یہ accumulation نہیں ہوگا سمجھ رہا آپ میرا point اور amplitude کیا ہوتا جائے گا چھوٹا ہوتا چلے جائے کچھ absorb ہوتی چلے کم reflect ہوتی جائے جائے بڑا important case ہے تو اگر یہ بہت چھوٹی ہے تو اس case میں آپ کا یہ ایسے accumulate نہیں ہوتا جائے بلکی چھوٹا ہوتا ٹھیک ہے بھئی اور جو ہم نے ٹوپی پڑھا ہے ان کے اوپر بھی جو کچھ questions ہیں ان کو ہم لوگ دیکھیں گا ٹھیک ہے بھی تو آج کا اپیسوڈ ہے دوستو اس کو میں ہی پہ روک رہا ہوں نیکسٹ اپیسوڈ میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی آج کے لئے اتنا ہی ڈینک